بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین میں ہوں آپ کا حوث عبدالغفار عزر عرف اے جی عزر خان تو آج آپ کے لئے ماشاءاللہ خوبصورتی والا مال توب گوارٹی والا مال پرسند کیا جاتا ہے لوگ اچھی قربانی کو ترجیح دیتے ہیں خوبصورت مال کو ترجیح دیتے ہیں مال ہو تو ایسا زیادہ باتیں نہیں کروں گا آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو مزا آئے گا ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے تو مزا نہیں آئے گا تو آپ کہیں گے ایدی بھائی آج تو ویڈیو آپ کہاں سے بنا کر لے کر آگے ہیں تو آج ویڈیو بہت زبردار سننے والی ہے کمال کی ویڈیو ہونے والی ہے ایک بچڑا دیکھیں گے دوسرا دونے گا انشاءاللہ یہ میں آپ سے دعویٰ نہیں کر رہا رجل بات کر رہا وہاں سے بچڑا دیکھیں گے تو مزا آج ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے آپ نے عائتن ورسو دو سے ڈیو پیارے بھائیں جا آپ مجھا صاحب ان لوگوں کے بہت رسی علاقے مالیں گے ان سے رابطہ پڑے گا آپ مشہوری اپنی کا آج ویڈیو مال لے کر آتے ہیں آج ویڈیو کے بات بارہ یہ مال لے کر آئے ہیں سلامہ میں اچھے ایک دوبا ان کے گاؤں میں جائیں مال دیکھیں ہاں 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 ہے کیا مال ہے لوگ کے ایڈ جانباتی پخانتا ہے ماشاءاللہ تو رابطہ کیجئے گا نمبر پی سکرین پر آ رہا ہوگا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں تو بزنس ٹاک فیشل پر یہ ویڈیو آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ فیس بک پیج بھی ہے بزنس ٹاک فیشل اور یہ جیس ہمہاں فیس بک پیج بھی ہے تو چلتے ہاں بھائیوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم کرنا ہے آج پھر میں امتیاج بھائی کے پاس لڈان منڈی میں آیا ہوں کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ لڈان منڈی میں امتیاج بھائی کہتا ہے کہ میں دو منڈیاں کرتا ہوں لڈان اور ملتان منڈی آج ملتان منڈی میں میں نے ویڈیو بنائی تھی اور لڈان منڈی میں بھی آج امتیاج بھائی کے پاس آیا ہوں ساتھ بچے بڑے لے کر آیا ہے اور یارہ بارہ بچڑے چھوٹے لے کر آیا ہے میں آج امتیاج بھائی سے پوچھتا ہوں کہ ساتھ بڑے بچڑوں کا کیا ریٹے اور چھوٹوں کا کیا ریٹے اور کتنے جانور لے کے آئے ہو السلام علیکم تیج بھائی السلام علیکم میرے بھائی ساتھ جانور ہیں بلے اور یارہ جانور ہیں چھوٹے دو دان جانور ہیں اس کے جمعینڈ ہیں سڑھے چار من چار من سڑھے چار من پوشت ہے یہ اب پوچھے لگا ایک ساٹھ کے حساب دیتا ہے یہ ساتھ بچڑے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے پوچھے کے حساب سے چھوٹے جانور یہ جانور ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ بڑے ہیوی اور اچھے جانور نے امتیاج بڑے اخلاق کے مالک ہیں پیار محبت کرتے ہیں کموں پیشی بھی کر دیں گے اور میاں چنوں بڑے بڑے سفر لوگ بڑے بڑے دور سے آتے ہیں یہ جانور یہ کیا ریٹ دوگے یہ جانور اچھے لگیں گے یہ جانور ایک دس کے حساب دے دوں گا جارہ جانور اچھا یہ جانور ہیں ایک لاکھ دس ہزار کے پوچھے کے حساب سے دینا چاہیں گے اور بھی امتیاج بھائی آج اکیلے آئے ہو کہ بھائی بھی آئے ہیں آپ کے ہمارے دو بھائی بھی آئے ہیں ادھا نیٹا اور بھی کھروتی ہیں چھوٹی اچھا اچھا یعنی کہ آپ کے پاس اٹھارہ جانور ہیں اچھا اور کوئی اور میرے بھائی جانور دیکھو جانور کیوں کئی لوگ جھوٹ بہتے ہیں نا وزن کہتے ہیں ڈھائی مہین ہیں دو مہین ہیں ہمارے پاس جھوٹ نہیں ہوتا نیا چننو آؤ پہلا ہم لندن منڈی کرتے ہیں اس تو بعد شام کو گھر چلے جائیں گے جتنیا یہ لاٹا ہوتی ہیں ہمارے گاؤں کی آؤ کسے قسم کا مشبرہ ہوئے لینہ دینا قسمت کی بات ہے انتیاز بھائی صدافتہ کرو جانور انشاءاللہ میرے گا جانور مجھے تو کوئیٹی والا جانور اور لینہ دینا میرے بھائی ہم دلال کبھی شنوالے دیں گے آؤ انشاءاللہ میرا مال بھزر کرو میرا مال نہیں پسند میرے گاؤں کا مال لے کے دیں گا بھزر کراؤں گا گاڑی میں جانور گا میاں چننو آؤ ادھر ہم دلال منڈی کرتے ہیں اسٹم موجود ہیں بڑے وچھی ہیں چھوٹے ہی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بھائی کا مال بھی دکھاتے ہیں اگر یہ سودا آج نہیں بکھتا تو پھر یہ کہاں چلا جائے گا آج ہم منڈی کرتے ہیں میرے بھائی اگر سودا نہ بھی کیا جتنیاں یہ لاتاں تقریباً چار پانسو جانور ہوتا ہے یہ سب میاں چننو کا ہے میاں چننو چلا جائے گا دو دن رہے گا اگر کوئی لینا چاہے دو دن میں گھر میں آئیں لاتا نے لاتا ہو گیا چھوٹے دوندے وڈے دوندے ہر قسم کا مال ہوگا چولستانی ابلک ہر ورائٹی ہوئے گی میرے بھائی اچھا اچھا یہ بڑے جانور سات جانور بڑے ہیں اور اس کے علاوہ یارہ جانور ہیں چھوٹے اگر یہ کوئی آن لین لینا چاہے تو یہ بھی لے سکتا ہے ساتھ ہی لے سکتا ہے اور یارہ بھی لے سکتا ہے اور بڑے جانور ہیں بڑے بھائی کے یہ بھی دیکھو وہ بھی میں دکھاتا ہوں یہ سب یہ بھائی نہ کہیں کہ ویڈیو میں چار پانچ چھے اور سات جانور بڑے ہیں یارہ ہی میں نے دکھا دیئے ہیں اور اس کے بھائی قسم کا مشبرہ ہوئے لینا دینا قسمت کی والے مشبرہ دے گا کسے غریب کو صحیح مشبرہ دینا یہ بھی ایک سننا طریقہ ہے میرے بھائی ہم دلال قویشہ نہ مال لیں ہیں ہمارے پاس جھوڑنی ہوتا ہر قسم کا مشبرہ ہوئے گا کسے قسم کا کوئی لینہ دے رہے مال نہ لو مشبرہ ضرور لو آج کا تھرگی بڑا چلا ہوا ہے دیکھ سعودہ لو اللہ تعالی نے ہاتھ دیئے پیر دیئے اکھنال دیکھ کر سعودہ لو تربانی کا مال ہوتا ہے یہ بڑا مال بھی ہے اچھا وہ بڑے مال بھی ہے اس کے بھائی کا دکھاتا ہوں یہ مال بھی امتیاج بھائی کے چھوٹے بھائی کا ہے یہ سولہ جانور ہیں کچھ جانور ہیں چولستانی کچھ شاہی وال جانور ہیں یہ نگے مارو یہ اچھے جانور ہیں سولہ جانور ہیں یہ بھائی کا یہ ریڈ تو امتیاج بھائی بتائیں گے سولہ جانور آپ کے چھوٹے بھائی کے کیا ریڈ دینا چاہتے ہیں یہ کنین جانوار ہے اود کیا ریٹ دینے کیا ریٹ دینے چاہستے ہیں یہ مال میاں چند میں ہمارے سے رابطہ کرو آن لینڈ رابطہ کرو نمبر ہمارا سکرین پارے رابطہ کر کے انشاءاللہ مال ملے گا دیکھنے کا سعودہ بھی ہو جائے گا ہمارے پاس میرا بھائی دوکہ گرنٹی ہوتی ہے گرنٹی وہ تو مجھے بتا ہے دوکہ فریم نہیں ہوتا باقی لیانا دینا قسمتی کرنے کوئی مشبری اور پھر بھی انتیاز بھائی حاضر ہے ہم پانچ بھائی ہیں ہر کے پاس لاتا ہوتی ہے گاؤں میں تقریباً سو بندہ کام کرتا ہے ہر کے پاس لاتا ہوتی ہے اگر ایک کو لیانا چاہے انتیاز بھائی ایک لاکھ پچی پر حساب دے دے گا اگر کوئی آن لیانا چاہے کوئی مشبرہ کرنا چاہے پھر بھی انتیاز بھائی حاضر ہے لیانا دینا قسمت کی بات کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے آج کا لوگ دوکہ فریمہ ہوتے وزن ہوتا ہے دو ڈائی مند لوگ کہہ دیتے ہیں چار مال ساڑھے تین مال انہیں وہ فرار کر انہیں ہمارا ساڑھے تین مال بزن ہے آپ کو غلوم ہو ساڑھے تین مال بزن ہے دیکھ رہاں یہ ساڑھے تین مال ہے اچھے آدمی ہیں ایک لاکھ کے مالک ہیں یہ بھی اگر کوئی لینا چاہے تو ایک لاکھ پنجی ہزار کے پتھے کے حساب سے مل جائیں گے یہ صبح کا ٹائم ہے آج لیتن منڈی ہے منڈی میں غاش بہت زیادہ لگا ہوا ہے چلو ٹھیک ہے بھائی متعای بھائی تیری میرمانی کئی لوگ کہتے ہیں نا گاؤں میں مال سستہ ہوتا ہے گاؤں میں سستہ نہیں ہوتا میرے بھائی لڈا نہ آؤ منڈیاں میں آؤ ملتا آؤ لڈا نہ آؤ مال سہی ملتا ہے ہمیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں کئی لوگ چالی چالی پچاس پچاس جانور لیتے ہیں مجھے یہ بتاؤ میرے بھائیوں کدھر سے لیتے ہیں ہم کدھر سے لیتے ہیں گاؤں میں اتنا مالتا نہیں ہوتا سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں ایسے منڈی میں آؤ لاتا گے لاتا ہوتے ہیں سکون نہ لے کے جاؤ جاو 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 اکھنا نوے کے جاؤ یہ بھی مال مانشاء اللہ میاں سننوکہ ہے مالک سے بہت بھی کراتے ہیں اس کا وزڈ بھی کراتے ہیں جانور یہ بھی ہے بڑے خوبصورت جانور مالک سے بات بھی کرتے ہیں ریٹ بھی پوچھتے ہیں کیوں تانچہ ساتھی ہے ریٹ پوچھتے ہیں ویسے نہیں پتا چاہتے ہیں مالکوں میں نٹ میں لوگ دیتے ہیں یہ ہیں وہ ہیں باقی دیکھ کر بتاتے ہیں مالک مانگ رہا ہے میرے بھائی یہ کتنے جانور ہیں جانور ہیں تقریبا پچھے جانور پچھے جانور ہیں سارے دوندے جانور ہیں اچھا اس کا کیا ڈمینڈ ہے صحیح ریٹ درسے ہو غالط نظر سے کوئی آن لینڈ بھی لینا چاہے صحیح درسے ہو بھی کتنے کیس آپ دیتوں کے جانور ہیں ایک لاکھ پندرہ ہزار بھائی مانگ رہا ہے آپ کا ڈریس کتا رہا ہے میرا بھائی میہ چنو میہ چنو اس کا ڈریس ہے جانور اچھے ہیں کوالٹی والے ہیں اگر اس کا مالک ڈمینڈ ایک لاکھ پندرہ مانگ رہا ہے ایک پندرہ مانگ رہا ہے یہ بیس جانور ہیں اگر کمے پیشی میں تقریبا ایک پانچ لاکھ ایک پانچ میں یہ جانور بھی کو لینا چاہے انتیاز بائی سے بھی رابطہ کر سکتا ہے اس کے گاؤں کے لوگ ہیں یہ میہ چنو کے آج لڈن منڈی ہے پھر چلے جائیں گے گاؤں میں نئی مال لکھتا تھا پھر گاؤں میں چلے جائیں گے جانور بھی یہ بیچ ہے مالک میں ایک پندرہ مالک ڈمینڈ مالک ہے تے لاکھ ایک پانچ کے حساب یہ مل جائیں گے چولستانی آجا جانور بھی یہ بچھے جانور بھی یہ بچھے سنڈی جار پیو سیل بہار پیو نگو کھانوالیس کلی گیرپ رائی پر نگو کھانوالیس کلی اللہ بچہ جائیں گے لیڈا میرے لگیا پی جانور بھائی دارتا دے دیکھے تیری مرمز یہ امتیاز بھائی کے چھوٹے بھائی کا مال ہے یہ بھی بڑے بچھے لے کر آیا ہے اس سے بھی امتیاز بھائی کے چھوٹے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ خوبصورت بچھے ہیں یہ بھائی ہے بھائی ہے یہ کی ریٹ ہو ملک رہا ہو تو بہت تین بیس کرا لوں اچھا فائنل دو سٹھ کے بعد اچھا یہ امتیاز بھائی کا چھوٹا بھائی ہے اولین سودہ رہنا چاہے تو امتیاز بھائی سے رافتہ کر کے بچھے لے کر یہ چھوٹا بھائی ہے اس کا دو لاکھ ساٹھ راکھ رہا ہے یہ امتیاز بھائی ہے دو لاکھ ساٹھ راکھ رہا ہے بچھڑے دے باری جانور ہے آج لٹن مٹی کھڑے ہیں اگر مال نہیں بکتا تو یہ مال واپس چلا جائے گا امتیاز بھائی سے رابطہ کرو یہ چھوٹے بھائی کا مال ہے یہ بارہ جانور ہے میں دیکھ رہا ہوں بڑے باری جانور ہے دو لاکھ ساٹھ کے حساب آن لین لینا چاہے میرے سے رابطہ کرو آج لٹن کھڑتے ہیں شام کو گھر چلے جائیں گے بزن اس کا سات من ساٹھے چھ من سات من دو رکھتے آپ کو معلوم ہوتا ہے نا دیکھو دیکھ رہا ہوں بھائی 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 بچھے ہیں نظر آ رہے ہیں بڑے وزنی بچھے ہیں لٹن منٹی کے ہیوی جانور ہے بارہ جانور ہے یہ بارے جانور ہے امتیاج بھائی کے چھوٹے بھائی کا مال ہے وہ دو لاکھ ساٹھ ازار دیمانڈ کار رہا ہے سمہ پہ شکار دے گا جو بھی کوئی لینہ چاہے امتیاج بھائی سے رابطہ کرو وہ بھائی کہہ رہا ہے امتیاج سے رابطہ کرو چھوٹا بھائی ہے ہمارا یہ بھائی یہ بھی ماشاءاللہ مال میاں چنوں کا ہے اگر یہ بھی کوئی لینہ چاہے میرے بھائی رابطہ کر سکتا ہے جانور اچھے ہیں اور کوئیلٹی اچھی ہے اور چولستانی جانور ہے یہ بھی ٹوٹل مال ہیں جتنا ہی ہیں یہ بھی میاں چنوں کا ہے اگر کوئی بارہ جانور بھی لینے چاہے رہا تو بارہ جانور ہی ملے گا اور ہر کوئیلٹی ہوتی میرے بھائی یہ تقریباً ابلا کوئیلٹی دا مال ہے یہ بھی ٹوٹل ہے ملتان منڈی میں تقریباً کیوں لڈن منڈی کرتے ہیں یہ سب لوگ مرستوبار یہ مال چلا جانتا ہے میرے چنوں نے کوئیلٹی یہ بھی صحیح ہے یہ چولستانی میں ہیں اور ابلا کوئیلٹی بھی ہے اور جانور بھی اچھے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں اگر یہ بھی کوئی جانور لینا چاہے تو یہ بھی جانور انشاءاللہ مل جائیں گے کونہ اس ٹھے ہم تے اون لین بھی کوئی لینا چاہے اون لین بھی مل جائیں گے کونہ یاد بفاری لوگ ہوتے ہیں میرے چنوں کے لاتا نے لاتا اور بھی ہیں اور خوبصورت جانور بڑے پیارے جانور ہیں اور بڑے خوبصورت جانور ہیں یہ بھی کوئی لینا چاہے جانور انشاءاللہ یہ بھی مل جائیں گے مال میہ چنوں کا ٹھے ہی مالک سے پوچھ لیتے ہیں ڈمیند سے پوچھ لیتے ہیں تارک بھائی کیا مانگ رہا ہے جانور کا پتھا یہ جانور کا ہے دوب جنتر کے ساتھ سے دوب جنتر مانگ رہا ہے آپ کا ڈریس کی طرح ہے میرا بھائی ہمارا ڈریس ہے میہ چنوں اے تارک بھائی ہے میہ چنوں ڈریس ہے اس کے پاس اگے ملتان میں بھی مال اچھا ہوتا ہے اور ادھر بھی ہوتا ہے دو لاکھ بجتر مانگ رہا ہے پتھا اگر کمی پیشی ہو جائے گی اگر کوئی لینا چاہے گا تقریباً میرے حساب کے مطابق دو بیس دو تیس کے حساب یہ جانوری مل جائیں گے مالک سے مول مانگتے ہیں نا باقی یہ بھی میہ چنوں کا مال ہے آپ کی بات بھی کرائی ہے تقریباً دو بیس پچیس میں یہ جانوری مل جائے گا سبائی سے رابطہ پوچھتے ہیں اور جانور پوچھتے ہیں کتنے ہیں اور اس سے ریٹ پوچھتے ہیں یہ بھی میہ چنوں کا ہے اور ریٹ بھی اچھا کرے گا انشاءاللہ امتیاز کے گاؤں کا ہے آج لڈن منڈی ہے اگر مال نہ بھی کیا تو لڈن منڈی میں پھر گاؤں میں چلا جائے گا مال بھی اچھا ہے اور وزن بھی اچھا ہے تقریباً ساڑھے پانچ من چھ من وزن ہے اور سائی وال بھی ہیں اور چولستانی میں جانور بھی خوبصورت ہیں بڑے پیارے جانور ہیں اس چھوٹے بھائی سے مول پوچھ دیں کیا مانگ رہا ہے کیا نہیں مانگ رہا ہے میرے بھائی یہ کتنے جارویں ہیں ٹوٹل بارہ جانور ہیں اس کی کیا ڈوائن مانگ رہا ہے دو لاک چالیزار دو لاک چالیزار پوٹھا مانگ رہا ہے اگر کوئی گھنٹ وادی ہو جائے گے تقریباً میرے حساب کے مطابق دو دس دو لاک دو دس میں یہ مل جائیں گے میرے حساب جانتا آپ کا ڈریس کدھا رہے میہ چننو ایش ٹی ایم کےڑی منڈی کھڑوتے ہو لوڈڈن منڈی اگر مال نہیں وگتا تو کدھا جائے گا جنڈیالی کنگل ہے میہ چننو میہ چننو امتیاز کے گاؤں کا یہ مال ہے اگر مال نہیں وگتا تو میہ چننو چلا جائے گا کیوں میہ چننو میں کم تو کم چار پانچ سو جانور ہوتا ہے بارہ بھی ہوتا ہے اور ہولا بھی ہوتا ہے ہر قسم کی علاٹہ ہوتی ہیں چھوٹیاں ہوتی ہیں وڈیاں ہوتی ہیں یہ دو دس دو لاکھ میں یہ جانور مل جائیں گا بڑے خوبصورت ہیں اور وزن بھی پورا ہے تقریباً چھے من ساڑھے پانچ من وزن ہے آپ کو ملوم بھی ہوتا ہے جانور باقی انشاءاللہ یہ بھی جانور کو لینا چاہے انشاءاللہ رابطہ کرو آن لین بھی لینا چاہے جانور مل جائیں گے بڑے پیارے جانور ہیں بڑے ہیٹ والے جانور ہیں اور جانور دیکھو ادھر دیکھو توڑ کے دکھائیں جانور دیکھو اس کا دیکھو یہ بھی اس کا جانور ہے بڑا پیارا جانور چھوٹے بھائی کا اور منشاءاللہ وزر بھی کرتا ہے جانور بھی اچھا اور یہ بھی کو لینا چاہے دو لاکھ دس دو لاکھ میں یہ ٹین ہو جائیں گے جانور کیوں کئی لوگ وزن کا جھوٹ بولتے ہیں میرے بھائی منڈیا میں مال سستا ہے انتیاز بھائی سے کسی قسم کا مشبرہ ہوئے لینہ دینا قسمت کی بات ہے مشبرہ لو اور جانور لو گاؤں میں آؤ میاں چننو میں آؤ انشاءاللہ جانور دیکھو کوئیلٹی دیکھو جانور کی یہ بھی میاں چننو کا ہے کئی لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا میاں چننو میں کافی مال ہوتا ہے میرے بھائی کسی کے پاس چھوٹا کسی کے پاس وڈا ہر کسم کا مال ہوتا ہے کوئیلٹی اچھی ہوتی ہے اور باؤں میں جو مال ملتا ہے وہ سستا بولتا ہے چھوٹے جانور بھی لینہ چاہینا میرے بھائی 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 منڈی میں کافی مال ہوتا ہے انتیاز بھائی سے رابطہ کرو یہ چھوٹے جانور بھی رہنے سے ہیں کسی بھائی سے ملے گا انتیاز بھائی سے رابطہ کرو لینہ دینا یہاں کسمت دے گللے مشورہ کرو تو اب اٹھار ہوتا ہے جانور بھی ہوتا ہے جائلٹی والا ناک چالر والا ہر کسی کا مال ہوتا ہے ایک دخواہ میرے میں ویزٹ کرو تو چھوٹا مال بھی بڑا خوبصورت ایسے جانور ملتا ہے جائلس کا پنتالیس کا پچاس کارا بڑے بڑے چھوٹے جانور ایسا جانور بھی لینا چاہو انشاءاللہ امتیاز بھائی سے رابطہ کرو اور مال ملے گا کیوں ہم دلال قویشن والے نہیں ہیں مال ملے گا چھوٹی کوئیلٹی بھی ملے گی ہے دیکھو لاتا رے لاتا ایسا جانور 49 کا 50 کا مل جاتا ہے آرام کے ساتھ جانور دیکھو منڈی بہت بڑی منڈی ہے یہ عام منڈی نہیں چھوٹی کوئیلٹی بھی ہوتی ہے ہر قسم بھی کوئیلٹی ہوتی ہے چھوٹا مال بھی ملے گا ہر قسم بڑا لال ہوتا ہے لال گورے لینا چاہے لکھا مال بڑا بڑا مال ہوتا ہے کیوں بہت وڈی منڈی ہے جو لڑنوالی کو عام منڈی نہیں ہے چھوٹا جانور وڈا مال ہر قسم کا ہوتی ہے ہر قویلٹی ہوتی ہے میرے بھائی لکھا جانور کو لینا چاہے چالیس کا پچاس کا ایسا جانور لینا چاہے ان کے آج کوئی سے رابطہ کرو سکرین پر نمبر ہے ایسا جانور بلے گا یہ بھی میہ چننو کا ٹوٹل مال ہے یہ بھائی بھی میہ چننو کا ہے اس کے پاس یارہ جانور ہیں اس سے ریڈ بھی پوچھ دیں کیا مانگ رہا ہے کیا نہیں جانور بھی اچھی ہیں اور خوخصورہ جانور ہے قویلٹی بھی اچھی ہے اور جانور بھی اچھی ہیں چیلستانی جانور ہیں جانور بڑے پیاروں ہیں توٹل جانور ہیں یہ جانور ہیں یارہ جانور بڑے پیارے جانور ہیں اور ریڈ بھی پوچھتے ہیں کیا مانگ رہا ہے کیا نہیں یہ بھی مال میہ چننو کا ہے بڑا خوبصورت مال ہے میرے بھائی کتنے جانور ہیں یارہ جانور ہیں اوٹکڑ ہوگی کتنے جانور ہیں یارہ جانور ہیں یارہ جانور ہیں آپ کی ریش کی طرح ہے میہ چننو یعنی کہ میہ چننو کا یہ بھی مال ہے اس کی ڈیمنڈ کیا مانگ رہا ہے پتھا سارے جانور کا اگر کوئی اون لین بھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے کچھ کمی پیشی بھی ہو جائے گی کیا حساب دے دو گے ایک بیس کے حساب یہ جانور بھی لینا چاہے امتیاز بھائی سے رابطہ کرو وزن اس کا دقریباً ساڑھے تین من پونے چار من وزن ہے یہ یارہ جانور ہیں آج لڈر منڈی ہے اس تو بعد شام کو گاؤں میں چلے جائیں گے جانور اچھے ہیں بڑے پیارے جانور بڑے پیارے جانور ہیں گاؤں میں چلا جائے گا اگر شام تکر لوڈن بکے تھے ٹھیک ہے نہ بکے تھے گاؤں میں چلا جائے گا اون لین لین چاہے تھے وہ بھی لے سکتا ہے نمبر آپ کے چاہے نمبر ذکریم پارے امتیاز بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہو یہ بھی جانور اچھی ہیں بڑے پیارے ہیں بڑے پیارے ہیں بڑے خوبصورہ جانور ہیں